بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک اہم تکلیف کے بارے میں دوسخہ لائیا ہوں بہت سارے لوگوں کو میدے کی خرابی کی وجہ سے آنٹنگ میں خرابی کی وجہ سے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے میدے ڈسٹرپ ہونے سے بہت سیر کی پرابلم ہو جاتی ہے بہت سیر کی صرف ایک ہی نام نہیں بہت سیر کو دو تین قسموں میں شمار کہہ جاتا ہے ایک خونی بواسیر ہے ایک بادی بواسیر ہے ایک موقع والی بواسیر ہوتی ہے ایک جو ہے نا وہ ایسی بواسیر ہے جس میں گوشت کا لوتھڑا جو ہے نا بڑے پاکھانے کی جگہ سے نکلاتا ہے تو اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے وہ شرم کے مارے بتاتے نہیں وہ اس مرض کو چھپائے رکھتے ہیں جب یہ مرض ابتدائی علاج کی حد کراس کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو بتاتے ہیں اور اس کا علاج آخر میں بہت تقلیف دے ہوتا ہے ہیلوپیٹک میں تو صرف اس کا علاج اپریشن ہی ہے لیکن جڑی بوٹیوں کے ذریعے قدرتی حربل کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہے اپریشن سے ابتدائی کا صورت میں بہترین علاج اس کا جو ہے نا ہربل سے ہو سکتا ہے آج میں ایک اہم نسخہ لیا ہوں تمام بہن بھائیوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے جن کو یہ پرابلم ہے چاہے وہ بادی ہے چاہے وہ خونی ہے چاہے ان کو ہپورم میں جلن ہوتی ہے اس کے وجہ سے ابتدائی پوزیشن ہے یا وہاں جو ہے نا تھریڈ جو ہے نا موقع پڑ چکے ہیں یا گوش کا لوترا جو ہے بڑا پشاپ کرتے ہوئے بہر آ جاتا ہے یا بڑا پشاپ کرتے ہوئے جو ہے نا ان کی بار بار جو ہے نا حاجت محسوس ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی پشاپ کرنا ہے ابھی جو ہے نا پشاپ کا ایڈ نہیں ہوا تو وہ اس نسخے کو استعمال کریں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور دعوں میں یاد رکھیں گے بہت آسان سا سادہ سا نسخہ ہے ایسا ہر بڑ چیز ہے جس پہ کوئی کیمیکل پروسس نہیں کریں گے آپ ہر آدمی اس کو گھر بیٹے استعمال کر سکتا ہے کسی کیمیکل کی کسی کاریگر کے کسی حقیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ مرض کی اتدام میں یا درمیان میں یہ پوزیشن ہو تو یہ نسخہ زیادہ کاریگر ہے اگر مرض انتہا کو پہنچ چکا ہو تو پھر جو ہے اس کا علاج اپریشن ہی ہوا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک آسان سی چیز ایسی چیز جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے پاک پیغمبر سے بھی ریویت ہے ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہم ان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے جی جناب وہ میں بات کر رہا تھا ہر بلٹائی نسخہ وہ ہے انجیر جی جناب وہی انجیر جس کا پران پاک میں بھی ذکر ہے رسول پاک نے بھی اس کو بواسیر کا بہترین علاج فرمایا ہے اور اکثر حکیم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں آپ اس کو ممولی عام سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں یہ بواسیر کے لیے انتہائی مکمل شافی اور بہترین علاج ہے اور آسان علاج ہے کوئی آدمی اپنا راز بتائے اپنی تقلیف بتائے بغیر بھی اس نسخے کو استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں وہ پرابلم سے شفا پا جائے گا اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی کرنا صرف اتنا کچھ ہے کہ بزار سے اچھی قسم کی انجیر لے آئے انجیر دو قسم کا آ رہا ہے ایک براؤن کلر کا آ رہا ہے ایک جو ہے نا کالے کلر میں آ رہا ہے جو کلر آپ کو اچھے والا جو ہے نا وہ براؤن گولڈن کلر والا جو ہے وہ اچھے والا ہے وہ لے یا دوسرا لیں جو بھی ہو دونوں ٹھیک ہے انجیر لے لیں روزانہ تین سے پانچ سات دانے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ہے تو اس کو چھوٹی عمر ہے تو اس کو یا وزن کم ہے جسامت کے حساب سے تو اس کو تین دانے دیں اگر بڑا ہے نوجوان ہے تو اس کے لئے پانچ دانے ہیں اگر شدت زیادہ ہے تو اس کے لئے سات دانے ہیں یا شروع میں تین کریں پھر پانچ کر دیں پھر سات کر دیں تین دانے انجیر کے رات کو دھو کر آدھے کپ گلاس میں ڈال کر اس کو فریج میں رکھ دیں ٹھاپ کے رکھ دیں سبو اٹھ کے خالی پینٹ وہ انجیر نکال کے کھا لیں اور ان پر سے انجیر کا وہ پانی پی لیں یہ نسخہ انتہائی بہترین مؤثر اور لا جواب ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لئے آپ اس میں تخمے بلندو ملا سکتے ہیں تخمے ملنگا ملا سکتے ہیں سبو اس پانی میں انجیر کھانے کے بعد اس پانی میں تخمے ملنگا آدھا چمائی ڈالیں اور اس کو ہدا کر دس منٹ کے بعد وہ پی لیں تو یہ نسخہ جو ہے آپ کو استعمال تو کرنا پڑے گا دو مہینے لیکن آپ کو اس کا فرق جو ہے دس دن میں محسوس ہوگا دس دن میں آپ کے بواسیر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی چاہے وہ خونی ہوگی چاہے وہ موقع والی ہوگی چاہے وہ بادی ہوگی آپ کو محسوس ہوگا کہ طبیعت بہتری کی طرف آ رہی ہے ٹھیک دس دن میں ٹھیک دس دن آپ اس نسخے کو استعمال کریں تو آپ کو محسوس ہوگا آپ کی طبیعت میں بہتری آ جائے گی آپ کی سستی ٹھیک ہو جائے گی آپ کی جلن آپ کی تقلیف ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس نسخے کو متواتر دو مہینے استعمال کرنا ہے تاکہ اس پرابلم کا مستقل خاتمہ ہو جائے یہ مرض مستقل طور پر ختم ہو جائے کوئی خرچہ نہیں آتا کوئی لمبا جوڑا خرچہ نہیں ہے انجیر اتنا مہنگا بھی نہیں کہ ہم ڈاکٹروں اور حکیموں کے پیسوں کے بجائے اس کو نہ خرید سکیں دیکھو حکیم کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ممولی سبھی پرابلم ہو دو تین ہزار روپیہ لگ جاتا ہے تو یہ اس سے کم پیسوں میں آپ اس چیز کو خرید کے گھر استعمال کریں گے کسی کو کسی پراسس سے نہیں گزاریں گے اس چیز کو سمپل سا نیچرلی چیز ہے فطری طور پر پائی جانے والی چیز ہے اس پہ کوئی کیمیکل پراسس نہیں ہوا بلکہ بہت مفید ہے اور ضرر رسان ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آپ کے لیے طاقت اور میدی کی دروستی اور آنتوں کے مارن کا بہترین علاج ہے اور آپ کی اس بواسیر کے پرابلم کا بہت موتبر علاج ہے اس کو ضرور استعمال کریں اور اپنے دوستوں کو عزیزوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں کیونکہ زیادہ تر مردوں کو بھی یہ پرابلم ہے عورتوں کو بھی ہے وہ بیچارے شرم کے مارے ایک دوسرے کو بتاتے نہیں نہ ہی عورتیں بتاتی ہیں نہ ہی مرد بتاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مرد حضر سے جب زیادہ بڑھ جاتا ہے جب اس کا آخری سٹیج پر ہوتا ہے سوائے اپریشن کے اور کوئی حل نہیں ہوتا اس وقت وہ اس کا اظہار کرتے ہیں تو تکلیر تیالت ہوگی جس کو بھی یہ پرابلم ہے تو وہ میری ویڈیو کو سنے تو ابھی سے اس پرابلم کا علاج شروع کریں ابھی سے کو بہت سارے لوگ اس نسخے کو استعمال کر چکے ہیں اور اس حسید یاب ہو چکے ہیں جو دوست بھی اس کو استعمال کرے ساتھ اپنے دوستوں کو ہلکہ احباب میں بچوں میں یہ بات بتائے دوستوں کو بتائے بہنیں جو دیکھ رہی ہیں وہ ایک دوسرے کو بتائیں کیونکہ یہ مرس انسان کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے وہ شرم کے مارے بتاتا نہیں جس کی وجہ سے یہ علاج کی حض سے گزر کر اپریشن تک جا پڑتی ہے تو اس کو ابھی سے ختم کریں ابھی سے اس کا علاج شروع کریں اور اس ٹپس کو اپنائیں اللہ تعالی آپ کو تندرست دے اور مصبتوں سے نجات دے آپ تندرست تو آپ کی فیملی خوشحال آپ کی فیملی خوشحال تو آپ کا گھر خوشحال آپ کا ملک خوشحال ملتے ہیں ایک نئے ٹپس کے ساتھ شکریہ